اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موظوظ نادرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو دنیا میں موت و حیات اور صحت و بیماری کا سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا ہے بیماری بھی اللہ ہی کی پیدا کردہ ہے اور صحت و شفاہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اسی نے ہمیں دعا و علاج کا حکم دیا ہے اور اسی نے دعاوں میں اثر رکھا ہے جس طرح دعاوں میں شفاہ کا اثر رکھا ہے اسی طرح دعا اور دم درود میں بھی شفاہ کا اثر رکھا ہے دعاوں اور دعاوں میں وہ چاہے تو شفاہ ہے نہ چاہے تو کچھ نہیں ہر دعا میں ہر وقت ہر ایک کے لیے شفاہ ہی ہوتی تو خصفتالوں سے علاج کے بعد شفاہیاب ہو کر ہی نکلتا کسی کی مید گھر نہ پہنچتی یہی حال دم درود اور جھاڑ پھونکہ ہے جیسے صحیح تشخیص کے بعد میاری دعاوں کے استعمال سے امید کی جا سکتی ہے کہ مریض شفاہ یاب ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام و کلام سے کسی بیمار کو کسی بھی بیماری سے شفاہ یاب ہونے کے لیے قرآن و حدیث میں موجود پاک کلام سے جھاڑ پھونک یعنی دم کرنے سے مریض کے شفاہ یاب ہونے کی قوی امید کی جا سکتی ہے شفاہ دینا نہ دینا اس کا کام ہے چارہ علاج کرنا ہمارا کام ہے جیسے طبی طریقہ ہائے علاج اختیار کرنے میں کوئی کسی کو تانو تنز نہیں کرتا اللہ کے نام و کلام سے دم کرنے کے طریقہ علاج پر زبان تانو تشنید دراز کیوں کی جائے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ کیا بیمار شخص کو دم کرنا درست عمل ہے اور کیا احادیث میں اس عمل کی اجازت دی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دم بھی پیش کیا جائے گا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت پڑھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساس تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظرِ بد کا اندیشہ لاحق تھا لہٰذا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل وظیفہ آن لن اوفیشل پر نئے آئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب والا اور گھنڈی والا بدن دبالیں تاکہ آئند آنے والی ہر ایک معلوماتی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے موزوزان دنکرام اچھے برے کلمات میں اثر کا کون انکار کر سکتا ہے جزاکاللہ خیرہ السلام علیکم بھی کلام ہے جس کے سننے والے کہنے والے پر خوشکوار اثرات بڑھتے ہیں لانتی خبیص شیطان بھی کلام ہے جس کے سننے والے پر برے اثرات مرتب ہوتی ہیں یوں ہی کسی بیمار پر کلماتِ طیبہ جن کا معنی و مفہوم بھی جانتا ہے جن میں کفر و شرک کا مفہوم بھی نہیں پایا جاتا اگر پڑھ کر کسی بیمار کو جھاڑا جائے پانی دودھ وغیرہ پر دم کر کے اسے استعمال کیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے اس میں کون سا کفر و شرک پائے جاتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ملائکہ اور انبیاء اور اولیاء کا طریقہ رہا ہے پھر اس کے خلاف محاذ آرائی اور مخالفت فی صدی اللہ فتنہ و فساد نہیں تو کیا ہے یہ جہالت و تعصب نہیں تو کیا ہے اسے بدت و شرک کہا جائے تو ہمیں بتایا جائے کہ پھر توحید و سنت کیا ہے اس مضمون میں اسی کی تشریح توضیح کی گئی ہے جیسے قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کے عثماء مقدسہ اور اس کی صفات اور اس کی نازل کی گئی کتابوں میں جو کلام پاک ہے اور جو دم جھاڑ حدیث پاک میں مروی ہے اسی لئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے جنہوں نے قرآن کریم سے جھاڑ پونک کی تھی اور اس پر اجرت بھی لی تھی فرمایا وہ لوگ بھی تو ہیں جو باطل جھاڑ پونک پر اجرت لیتے ہیں تم نے تو برحق دم کر کے اجرت لی ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام کا قبائل عرب میں سے ایک قبیلہ پر گزر ہوا انہوں نے ان صحابہ کرام کی مہمان نمازی نہ کی اسی اثنہ میں ان لوگوں کے سردار کو سامپ یا بچھو کا ڈنگ لگا بستی والوں نے کہا تمہارے پاس کوئی دوا یا دم کرنے والا ہے صحابہ کرام نے جواب دیا تم نے ہماری مہمان نمازی نہیں کی ہم بھی دم نہیں کریں گے جب تک بکریوں کا پورا ریور ہمیں نہ دو اب ان لوگوں نے بکریوں کا ریور ان حضرات کو دیا حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدافاتحہ پڑھ کر دم جھار شروع کر دیا لاب دہن جمع کر کے زخم پر لگاتے جاتے وہ شخص ٹھیک ہو گیا بیماریوں کا ریور ان کے سفرد کرنے لگے تو صحابہ کرام نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر نہیں لیں گے پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ ہنس پڑے اور فرمایا تجھے کیسے پتا چل گیا کہ یہ دم ہے لو اور میرا حصہ مجھے دو جبکہ یہی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے لیکن اس میں بس اتنا اضافہ ہے کہ ساتھیوں نے اسے ناپسند کیا اور کہا آپ نے اللہ کی کتاب پر عجرت لی ہے یہاں تک کہ مدینہ منورہ پہنچے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ابو سعید خضری نے اللہ کی کتاب پر عجرت لی ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جس چیز پر تم عجرت لینے کے زیادہ حق دار ہو وہ اللہ کی کتاب ہے اور پھر فرمایا یعنی لوگ جادو شرکیات شیطانی ٹونک ٹوٹکے اور جھاڑ پھونک کے ذریعے پیسہ کماتے ہیں جو باطل اور شیطنت ہے تم نے تو ستھرا سودا کیا قرآن کریم سے دم کیا اور اس پر عجرت لی جو سیدھا راستہ ہے حضرت عبدالعزیز بن سحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میں اور ثابت برانی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے ثابت نے کہا اے ابو حمزہ یہ حضرت انس کی کنیت ہے میں بیمار ہوں حضرت انس نے فرمایا کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا دم نہ کروں انہوں نے کہا کیوں نہیں انہوں نے یہ دم کیا جس کا ترجمہ ہے اے اللہ لوگوں کے پروردگار تقلیف دور فرمانے والے شفا عطا فرمانے والے تو ہی شفا دینے والا ہے تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ایسی شفا جو کوئی بیماری نہ چھوڑے موزز ناظرین حسد جادو اور بری نظر کا وجود حقیقت میں ہے اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے اور نظر بد بھی لگ جاتی ہے اور جادو ہوتا ہے اس حوالے سے ہم لوگ اس چیز کو جھٹلا نہیں سکتے کیونکہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی جادو اور نظر بد کے بارے میں بات کی گئی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نظر بد ہو گئی ہے یا آپ پر کسی طرح کا جادو کا اثر ہے تو آپ کو چاہیے کہ سورہ ناس اور سورہ فلک کی کسرت سے تلاوت کیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے نظر بد کے حوالے سے پناہ مانگا کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ نظر بد انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساس تھی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا پڑھ کر دم کیا جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احتیاء ہو گئے تھے وہ دعا یہ تھی جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے حفاظت کے لیے جو آپ کو تکلیف دے ہر نفس اور ہر حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں اس کے علاوہ حضرت عائشہ ربی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو جاتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساس ہوتی تو حضرت جبرائیل علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے اور ان کو دم کیا کرتے تھے معزز ناظرین کرام مذکورہ احادیث سے جہاں بیماری اور نظر بد کے اثرات ختم کرنے کے لیے جہاں دم کی فضیلت اور اہمیت بتائی گئی وہیں یہ بھی ثابت ہوا کہ کلام اللہ کی مدد سے جہاں دنیاوی معاملات خصوصاً صحت و تندرستی کے حصول کے لیے استعمال کرنا جائز و مسنون ہے وہیں اگر کوئی شخص اپنی تندستی کو دور کرنے کے لیے اللہ کے پاک کلام کو پڑھنے اور دم کرنے پر عجرت وصول کرتا ہے تو وہ دین اور شریعت کے خلاف ہرگز نہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کا دھیان رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ دم کرنے والا شخص جو کلام پڑھ کر دم کر رہا ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہونا چاہیے اور اس میں کسی قسم کے کوئی شرکیہ کلمات نہیں ہونے چاہیے ناظرین میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو براہ کرنے سے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں میں ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں تب تک اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ